وَاَنَبِي هُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہُ قَال اَتَا جِبْرَيْلُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ عَتَتْ وَمَعَا هَا اِنَاعٌ فِيهِ اِدَامٌ اَوْ تُعَامٌ فَإِذَا عَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَ السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا سَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبٍ یہ حدیث پاتھ مشکات میں باب و مناقب احل البیت کے اندر ہے اور صاحب مشکات نے حوالہ دیا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے یعنی یہ حدیث متفقل ہے اور مشکات شریف میں یہ حدیث باب و مناقب احل البیت کے اندر حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آتے ہی کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی بیوی حضرت خدیجہ آ رہی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک برطن ہے برطن کے اندر یا تو سالن ہے اور کھانا ہے یا دونوں چیزیں ہیں جب وہ آپ کے پاس آئیں ابھی وہ راستے ہی میں ہیں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہنا اور میری طرف سے ان کے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے تو اللہ کا سلام خدیجہ سے کہنا اور میرا بھی سلام کہہ دینا اور ان کو بشارت دینا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کھوکلے موتیوں کا ایک محل تیار کر رکھا ہے جس کے اندر نہ کوئی شورو شغب ہے نہ کوئی تھکن ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ وہ قابل فخر خاتون ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری اور معزز بیوی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام آیا ورنہ اللہ تعالیٰ کا سلام اور کسی ہستی کے لئے نہیں آیا مجھے تو اس سلسلے میں معلومات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا سلام حضرت خدیجہ تلکبرہ کو آیا اس سے واضح طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے ایک فرشتہ اگر سلام بھیجے رب کسی عورت کو سلام بھیجے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں عورت کو کیا مقام حاصل ہے